خوف کا بوت توڑنا کیوں ضروری ہے کیونکہ ایمان کی پہلی شرط یہی ہے جب تک ہم خود مختار نہیں ہوں گے اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے آپ کی سوچ آپ کو عظیم انسان بناتی ہے ہمارے اسلام میں بھی ناومیدی کو حرام قرار دیا گیا ہے پاکستان کا آپ پہ حق ہے پاکستان نے آپ کو پہچان دی ہے کہ ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ پاکستان کے آئین کی پاسداری ہو انشاءاللہ ہماری یہ جنگ جاری ہے اور یہ انشاءاللہ جنگ جاری ر رہے گی چاہے آپ بزنس کرتے ہیں پرائیویٹ چاہے آپ کوئی گورنمنٹ جواب کرتے ہیں چاہے آپ لوگ پرائیویٹ جواب کرتے ہیں کسی سیکٹر میں آپ جاتے ہیں آپ پالٹکس میں آتے ہیں تو ہر سیکٹر میں آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نے اس ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آج ہمارا ملک کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے آج ہماری خود مختار ہی نہیں ہے آج اپنے فیصلے ہم خود نہیں کر سکتے ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو بچ چیوں کو اپرشنیٹیز نہیں ہیں تو پھر تو آپ نے اسی لائن میں چلنا ہے جس لائن میں اس ملک کو اتنے سالوں میں دھکیل دیا گیا ہے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کمیاں محرومیاں دیفیشنسیز مسائل ہمارے اباؤڈ دادے دیکھے یا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے نہ دیکھیں ہماری رسلے نہ دیکھیں تو آپ کو ایک بہترین طریقے سے محنت کر کے اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنی پڑے گی جس سے آپ پاکستان کو اوپر لے جا سکیں جو عبران خان کمیشن ہے وہ کیا ہے مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست میں کیا تھا مدینہ کی ریاست میں صرف اور صرف انصاف تھا انصاف کیا ہے انصاف میرٹ ہے اور میرٹ وہ چیز ہے کہ جو آپ پورے معاشر میں جب اس کو آپ اپلیمنٹ کر دیں تو آپ کے تمام مسائل حال ہو جاتے ہیں کیونکہ میرٹ سسٹم کے اندر کوئی انسان محرومی سیلی کرتا محرومی اصل میں کموں کو نیچے لے کے جاتی ہے جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں محروم ہوں میرے میں ٹیلنٹ ہے میں یہ کر سکتا ہوں لیکن مجھے اپلیمنٹ نہیں مل رہی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے سفارش نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے تو اس طرح قوم کے جوان بچے اور بچیاں نیچے جانا شروع ہوتے ہیں آپ کی سوچ آپ کو عظیم انسان بناتی ہے آپ کی سوچ بڑی کیسے ہوگی آپ کی سوچ بڑی تب ہوگی جب آپ گھبرائیں گے نہیں جب آپ کے مقابلہ کرنے کی جھلت ہوگی باقی فیلئر جو ہے زندگی میں یہ یاد رکھیں آپ سپیڈنٹس ہیں کل ہماری آپ اس قوم کا مستقبل ہے اپنی فیلئر سے سیکھیں ضروری نہیں یہ کئی پہ آپ کو ناکامی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بعد ناومید ہوں ہمارے اسلام میں بھی ناومیدی کو حرام قرار دیا گیا ہے گناہ ہے ناومیدی آپ نے ناومید نہیں ہونا آپ نے آگے بڑھ رہا ہے ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اگر ہمارا ایمان کے مطابق ہم اسی راستے پر چلتے رہیں محنت کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہے آگے جا کے اسی چیز میں اللہ تعالیٰ ہمیں آگے لے کے جاتا ہے لیکن آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے رکنا نہیں ہے ایک ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رک جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اسے بڑا کام کرنا چاہتا ہے آپ نے اور محنت کرنی ہے اور ایک کامیابی کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ریلیکس ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے بھی کامیابیسان بننا ہے اور زیادہ محنت کرنی ہے تو محنت کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے محنت کرنے کا یہ یاد رکھیں آپ دوسری بات اپنے والدین کی بورزت کریں اپنے والدین کی ذریع کریں کیونکہ جب آپ والدین بنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی پرویش کرنے میں آپ کی ضروریات پورا کرنے میں وہ کبھی قربانی دے رہے ہیں اس کے علاوہ نماز پڑھا کریں کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کے سامنے آپ کو نہیں چھکنے دے گا نماز قائم کریں آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو وقت آ گیا ہے کہ اپنے سٹوڈنٹس کو ہم پاکستان میں دوبارہ ایک لیڈ رول دیں اور لیڈ رول دینے کی ضروری ہے کہ لیڈرشپ تب بنتی ہے کہ جب آپ کی یونئرز بھال ہو جائیں تو میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ اس صوبے میں انشاءاللہ ہم سٹوڈنٹس کو بھال کر رہے ہیں اور ہم آپ کو بقیلہ طور پر بھال کر کے یونئرز کو آپ کو پورا موقع دیں گے کہ آپ امرش کریں اپنی یونئرز کے ذریعے اپنے جو مسائل ہیں اپنا جو حق ہے وہ لینے کے لیے سرکاری طور پر آپ کو اختیار دے رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے اس صوبے میں سٹوڈنٹس کو بھال کر رہے ہیں میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنا بھی انشاءاللہ کام ہو رہا ہے یہ کام ابنان خان کے ویژن کے مطابق ہو رہا ہے ہماری وہ کمیاں جو ہم نے دیکھی کہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ آ رہی ہیں مطلی شعبوں میں ان کو ہم ٹھیک نہیں کوشش کر رہے ہیں ہمارے وسائل اس وقت محدود ہیں لیکن پھر بھی انشاءاللہ اپنے وسائل کو بڑھا کر انشاءاللہ جتے بھی اگزامات ہیں وہ ہم کریں گے سکولرشپ آپ کی بڑھائی جا رہی ہے آپ کو انشاءالل نیشنل انٹرنیشنل انیورسٹیوں کے اندر سکولرشپ کا سائز ہم بڑھا رہے ہیں تاکہ آپ کو موقع ملے جو ٹاپرز ہیں اور وہ وہاں جا کر اپنا بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کریں اور وہ تعلیم حاصل کر کے پھر آپ نے پاکستان کو فائدہ دینا ہے یہ آپ نے ذائع میں رکھنا ہے آپ کا ملک پاکستان ہے پاکستان کا آپ پہ حق ہے پاکستان نے آپ کو پہچان دی ہے پاکستان نے آپ کو نام دیا ہے پاکستان نے آپ کو شہریت دی ہے اگر آپ پاکستان کے اندر اپنا تھوڑا پچیس کروڑا ہماری آبادی ہے اگر ہر انسان اپنا تھوڑا تھوڑا بھی اس ملک کے لیے لگائے تو پچیس لوڑ عوام سے ملک کہاں سے کہاں جا سکتا ہے لیکن اپنی ذات سے نکلنا پڑے گا عمران خان نے ہمیشہ تین باتیں کی اس نے کہا خوف کے بوت توڑ دو خوف کا بوت توڑنا کیوں ضروری ہے کیونکہ ایمان کی پہلی شرط یہی ہے کہ آپ نے صرف اللہ پر یقین ہوگا تو پھر خوف کسی کا نہیں ہے آپ کو دوسرا اس نے کہا کہ میں کا بوت توڑ دو میں کیا ہے یہ میں کا بوت بہت ستراند بوت ہے اپنی ذات کے اندر رہنا اپنے لیے سوچنا تو جب آپ میں کا بوت نہیں توڑے گی اپنے اندر رہیں گے تو آپ عظیم قوم نہیں بن سکتے جب آپ ایزا قوم سوچیں گے کسی اور کے لیے سوچیں گے تب ہی آپ عظیم قوم بنیں گے اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جو آنر کرے گا وہ ہمیشہ اس چیز میں کرے گا کہ آپ نے اس کی مخلوق کے لیے کیا کیا اپنے لیے کرنے پہ اس نے کوئی ریوارڈ نہیں کرنا آپ کو اس نے آپ کو ریوارڈ کرنا ہے کہ آپ نے مخلوق کے لیے کیا کیا دوسری بات خودمختاری خودمختاری بہت ضروری ہے جب تک ہم خودمختار نہیں ہوں گے اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہم نے خودمختار ہونا ہے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں اس کے لیے ہماری حقیقی آزادی ضروری ہے حقیقی آزادی کیا ہے حقیقی آزادی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مگنے کی وجہ سے آج عبران خان جیل میں ہے اس ملک میں اگر آپ حقیقی آزادی مانتے ہیں اپنا وہ حق مانتے ہیں جو آئین نے دیا ہے آپ کو تو آپ کو جلو میں ڈالا جاتا ہے آپ پر ظلم کیا جاتا ہے آپ پر جیلی فیارے کی جاتی ہیں آپ پر جبر کیا جاتا ہے تو حقیقی آزادی کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ پاکستان کے آئین کی پاسداری ہو پاکستان کے قانون کی بارہ دستی ہو اور کوئی بھی طاقتور کسی بھی مقام پر اگر بیٹھا ہو تو وہ پاکستان کے آئین کو پاکستان کے قانون کو نہ توڑ سکے اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کر سکے یہ ہے وہ حقیقی آزادی انشاءاللہ ہماری یہ جنگ جاری ہے اور یہ انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جھیتیں گے کیونکہ یہ جنگ ہماری ذات کی نہیں ہے یہ جنگ ہماری قوم کی ہے ہماری نسلوں کی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور انشاءاللہ وقت قریب ہے انشاءاللہ فیصلہ کن فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے لیکن یاد رکھنا آپ سٹوڈنٹس ہو آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے آپ نے حلقہ مستقبل بننا ہے جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اور یہ آپ کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں تمام لوگوں کو کہ اس دفعہ انشاءاللہ جو فیصلہ کن جنگ کے لئے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے کہ اگر کہ اگر ہم واپس نہ آئیں اگر ہم واپس نہ آئیں تو بس ٹھیک ہے پھر ہمارے جنادے پڑھ لینا کیونکہ اب ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ شرافت سے عزت سے قانون کے مطابق اس ملک پہ حق نہیں ملتا تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم پر امر رہیں قانون کے اندر رہیں لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے انشاءاللہ امید ہے اتنا مجبور نہیں کیا جائے گا اس سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اگر نہ ہوا تو پھر یہ جو ہمارے اندر یہ خون ہے جس کا جو جس کا جو کلر ہے وہ لال ہے رینڈ سرک کچھت کا نشان ہے انقلاب کا تو جب خون کا رنگ رینڈ ہے تو مطلب ہے کہ انقلاب لائے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے ساہرات ساہرات